اسلام علیکم دیا اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب کے فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دووں سے میں بھی بلکو ٹھیک ہوں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک انہیں ہمیشہ ہستے اور مسکراتے رکھے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آمین انہی دووں کے ساتھ آج کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور ویلکم ہے آپ کو آج میں بھی شیو اسیم کے کچن میں کیونکہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہ میں آپ کی ساتھ ریسیپی ہی شیئر کی جاری ہیں تو اب تو میرا بھی یہ بنتا ہے کہنا کہ ویلکم ہے آپ کو میں بھی شیو اسیم کے کچن میں تو چلیں جی باتیں تو ہوتی رہیں گی تو ادھر جی آج میں بنا رہی ہوں تھم نل سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آج میں کیا تیار کرنے والی ہوں ادھر جی میں بنا رہی ہوں چکن اور پھلیاں اور آپ لوگ نے مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ یہ کس کس کی فیوریٹ ہے میری سبزی میں سے سب سے فیوریٹ یہی سبزی ہے اور اس میں اگر چکن ہونا پھر تو لا جواب یہ سبزی بنتی ہے تو اس کے لئے جی سب سے پہلے میں نے لے لیا ون کیجی چکن اور ادھر ہاف کیجی میری ہیں یہ پھلیاں آپ لوگ مجھے اب ضرور بتانا ہے کہ آپ کے گھروں میں یہ بنتی ہے کہ نہیں اور ادھر جی آپ دیکھ سکتے ہیں دو میڈیم سائز میں میں نے پیاز لے لیے تھے اور تقریباً تین سے چار لسن کی میں نے جویں لے لی تھی اور ان کے چھوٹے چھوٹے سلائز کر کے وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے کیونکہ دونوں چیزیں جو ہے نا اپنا گولڈن سا کلر دیں گے تو نیکسٹ ہم اپنا پروسیجر سٹارٹ کریں گے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو برے سائز میں ٹماٹر لیا ہے اور انہیں کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور ادھر جی میں نے تین سے چار ہری میرچ لیا ہے جس کے دو ہری میرچ ان کو میں نے درمیان سے کٹ کر لیا ہے اور دو میں سابت ہی جانے دوں گے اور اب باریاتی ہے اس کے سپائسز کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہنچی جو اس میں سپائسز جائیں گے دادر میرچ ون ٹیبل سپون سوکا دنیا ون ٹیبل سپون لال میرچ ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون چکن پورڈر ہاف ٹی سپون اور ادھرک ہمارے کا فرش ابھی اویلیبل نہیں تھا تو اس لئے میں نے اس کا پاورڈر لے لیا ہاف ٹی سپون نمک حسبہ ذائقہ جیتا آپ کی گھروں میں یوز کیا جاتا ہے آپ اوتا ہی ایڈ کریں اور اس میں جی سفیز زیرہ بھی جائے گا اور یہ تمام مسالے آپ کے کچن میں موجود ہوں گے اگر آپ میری ویڈیو سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک دیکھیں گے تو امید ہے آپ کی جو ریسپی ہے بس سے میری طرح ہی بنے گی ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز میرے اچھے طریقے سے میں نے براؤن کر لیا جیتے مجھے چاہیے تھے اب آگیا جی چکن کی باری اب چکن ایڈ کر رہے ہیں اور چکن کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تقریبا پانچ سے چھے منٹ کے لیے پانچ سے چھے منٹ کے لیے ہم نے جو اپنا 1kg جی چکن سا وہ ایڈ کر دیا ہے تو چلیں اسے ہمیں اچھے طریقے سے براؤن کر لوں تو پھر آپ سے ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی تقریبا ہم نے اچھے طریقے سے بنائی کر دیا ہے تو نمک میں نے اس میں ابھی ایڈ نہیں تھا کیا اگر میں نمک ایڈ کرتی تو گوش جو ہے نا میرا جلدی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے جو جتے بھی سپائسیز ہیں ابھی وہ ایڈ کروں گی اور آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر رہی ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ یہ جی ہمارے تمام سپائسیز ایڈ ہو رہے ہیں ہن جی تمام سپائسیز ایڈ ہو گئے ہیں اب ہمیں جو سپائسیز ہم نے ایڈ کیا اسے ہم دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے اچھے طریقے سے ہن جی دو سے تین منٹ ہم نے اپنے جتے بھی سپائسیز تھے انہیں اچھے طریقے سے پکا لیا اور گوشت کو اچھے طریقے سے فرائی بھی کر لیا تو ابھی اس میں ٹماٹر اور ہری مرچ میں نے ایڈ کر دی ہیں ٹماٹر کو میش ہونے تک ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو بھونائی اس کی کر کے پھر آپ کو ملتے ہیں جناب ہم تھوڑی دیر تک آپ نے ویڈیو کے ساتھ ہی رہنا ہے چپکے رہنا ہے اگر ہو سکے تو الفی گرال ہیں اپنے اپنی سیٹوں پر ویڈیو کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا تو چلیں ملتے ہیں اس کی بہائی کے بعد جی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر ہمارے اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں اور بنائی بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے کار لیا اور اب اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے پھلیاں وہ ایڈ کریں گے اب ہم نے پھلیاں تو ایڈ کر دی ہیں اس کی بنائی ہم کریں گے پانچ سے چھ مینٹ اور اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے ویڈ کریں جی گائز آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں پھلیاں جو میں نے ایڈ کی تھی اس کی بھی بنائی میں نے اچھے طریقے سے کار لیا تو اب میں اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کروں گی تو اس کو پانچ مینٹ کا ہم لگائیں گے ویڈ ویڈ اوپن کرنے کے بعد آپ کو پھر ملتی ہیں ہن جی گائز آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں میری پھلیاں اور گوشت کی جو ریسی پی تھی وہ ڈانو چکی ہے ویڈ میں نے اوپن کیا ہے تو پھر میں نے دوسرے برطن میں اپنی ہنڈیا شفٹ کر لیا تو ابھی اس میں ہم دنیا اور ہری میرچ کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی اور آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگیا ہے اور کس کس کے گھر میں یہ ریسی پی زیادہ کھائی جاتی ہے میں تو جب بھی اپنی امی کی طرف آتی ہوں تو انہیں یہ ہی کہتی ہوں کہ میرے لیے یہ والی سبزی آپ نے ضرور بنانی ہے تو یہ سپیشل وہ میرے لیے ہی بناتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری چھوٹی سی شیئرنگ اچھی لگی ہوگی تو ادھر جی آپ دیکھ سکتے ہیں پھلیاں ہیں جو ہماری اچھے طریقے سے گل بھی چکی ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بولنا آپ نے ہاں جی گائر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی مزے کیا ہے تو جی آپ مجھے ابھی دیں اجازت انشاءاللہ ایسی ہی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی اور ڈسکرپشن میں میں اپنی سسٹر کا لنک لگا دوں گی پلیس آپ ان کے چینل پر ضرور جائیے گا اور ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ